بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا نازکی پارلمنٹ میں بریکزٹ معاہدہ تاریخی اکثریت سے رد ہونے کے بعد برطانی وزیراعظم ٹریزا میکو تحریک عدم اعتماد کا سامنا ملک کے یورپی یونین سے تعلقات پر کیا اثرات ہوں گے برطانیہ بہت خود افیکٹ ہوگا اور برطانیہ کے ساتھ یورپی یونین کے ممالک کی جو بہت گہرے تجارتی تعلقات ہوں گے کینیا کے دال حکومت نائروبی کے ایک ہوتیل پر کل ہونے والے حملے میں چودہ افراد ہلاک ہوئے ہیں ملک کے صدر کہتے ہیں حملہ آور ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور پاکستان میں واقع سکھوں کی تین عبادت گاہوں کی مرمت اور تزین کا کام نجی افراد کی مدد سے حکومت نے شروع کیا ہے برطانی وزیراعظم ٹریزا میکو آج پارلمنٹ میں تحریک عدم اعتماد کا سامنا ہے گزشتہ شب بریکزٹ ڈیل پر رائے شماری میں برطانوی تاریخ کی بدترین شکست کے بعد ان کے خلاف آپوزیشن لیڈر جرمی کوربن نے عدم اعتماد کی تحریک لانے کا اعلان کیا تھا اگرچہ ٹریزا میکی حکومت کو اس تحریک سے زیادہ خطرہ نہیں ہے لیکن ان کے سامنے اصل چالنج یہ ہے کہ وہ بیق وقت کس طرح یورپی یونین اور برطانوی پارلمنٹ کو دو متضاد باتوں پر مطمئن کر پائیں گی تفصیل کے ساتھ سکلین امام پاؤنڈ کی قدر میں بہتری ہونے لگی ہے اور مقامی سٹاک مارکٹ سنبھلتی نظر آئی ہے اور یہ سب کچھ بریکزٹ ڈیل کے پارلمان میں مسترد ہونے کے بات ہوا بینک آف انگلینڈ کے سربراہ نے اس بہتری کے اثار کو نو ڈیل کی مخالفت میں مارکٹ کا ایک اشارہ قرار دیا بریکزٹ ڈیل کی مخالفت میں فیصلہ آنے کے بعد فوران ایکسچینج مارکٹ میں پاؤنڈ کی قدر میں بہتری آئی ہے اور اسی طرح مقامی سٹاک مارکٹ میں گرتی ہوئی حالت بھی سنبھلی ہے یہ دونوں چیزیں اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ بزنس اور مارکٹ میں یہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اب نو ڈیل کے امکانات کم ہو گئے ہیں اس وقت ٹیرس ایم اے کی حکومت کو عدم اعتماد کے ووٹ کا سامنا ہے گزشتہ شب ان کی تشکیل دی گئی بریکزٹ ڈیل کو پارلیمان نے ایک فقید المثال بھاری اکسریس سے مسترد کر دیا تھا حضب اختلاف کے لیڈر جیرمی کوربن نے پہلے سے اعلان کر رکھا تھا کہ وہ ٹیرس ایم اے کی ڈیل کے مسترد ہونے کی صورت میں ان کی خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے برطانوی پارلیمان میں حضب روایت تحریک عدم اعتماد پر بحث جاری ہے جس پر آج ہی برطانوی وقت کے مطابق شام سات بجے رائے شماری ہوگی وزیراعظم ٹیرس ایم اے کی حکومت کو بظاہر اس تحریک سے کوئی خطرہ نہیں ہے وزیراعظم ٹیرس ایم اے اب یورپن یونین کے ہیڈکورٹر برسلز میں نئی ڈیل یا موجودہ ڈیل میں بہتری کے لیے مذاکرات کرنے جائیں گی لیکن برسلز میں ان کے لیے حالات بہت اچھے نہیں ہیں آج جبکہ دس ہفتے رہ گئے ہیں نو ڈیل کا اس سے پہلے اتنا زیادہ خطرہ نہیں تھا ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایسے حالات سے بچ سکیں لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور ہمیں کس سمت جانا ہے اس لیے ہمیں نو ڈیل کے امکانات کے لیے تیاری کر لینی چاہیے اس وقت کے حالات میں دو بنیادی رستے ہیں ڈیل یا نو ڈیل نو ڈیل کے حق میں کم لوگ نظر آ رہے ہیں اور کسی بھی قسم کی نئی ڈیل کے 29 مارچ تک تہ پانے کے امکانات بہت کم ہیں اور اسی بار میں آپ سے کچھ تیر پہلے میں نے یہاں برطانیہ میں بات سپا یونیورسٹی میں بین لقوامی امور کے پروفیسر ڈاکٹر افتخار مالک سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ بریکزٹ کی ایک گتھی آخر کیسے سلجھے گی بریکزٹ کی کافی بحث ہو چکی ہے اور میرے خیال میں برطانیہ کی جو سوسائیٹی ہے وہ اس کے اویرنس کا لیول کافی بڑھ گیا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور ریفرینڈم ہونا چاہیے اگر ریفرینڈم نہیں ہوتا تو دوبارہ الیکشنز کی بھی پاسیبیلیٹی ہے جو لیبر کے لیڈر جیرمی کوربن نے ڈیمانڈ کی ہے لاس نائٹ تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ عوام کا فیصلہ ہوگا اور اگر عوام کے دوبارہ نمائندے الیکٹ ہو کے پارلیومیٹ میں آتے ہیں تو ان کو شاید مزید وقت مل جائے گا جس سے کہ تمام پارٹیز کے درمیان ایک کنسنسس ہوگا آپ لگتا ہے یہ ہے کہ کنسرویٹیو پارٹی کے اندر بھی کنسنسس نہیں ہے قوم کے اندر بھی کنسنسس نہیں ہے اور دوسری طرف جو ریفرینڈم ہوا ہے بریکزٹ کے لیے لیکن اس وقت بھی زیادہ اویرنس نہیں تھی تو قوم کے اندر بھی پلیٹیو پارٹیز کے اندر بھی اور پارلیومنٹ کے اندر بہت سی دھڑاوازی ہو چکی ہے اچھا اس پورے معاملے کو حل کرنے کے لیے یورپی یونین اپنے طور پر کیا قدار ادا کر سکتی ہے وہ ظاہر ہے یہ بھی نہیں چاہتے کہ یورپی یونین ٹوٹے اور برطانیہ کے مثال کہیں دوسرے ملک نہ اڈاپٹ کر لیں لیکن ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ بلکل ہی برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان ہاسٹلیٹی کی دشمنی کی منافرت کی فضاء نہ پیدا ہو اور وہ برطانوی پبلک اپینین کا بھی ریسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے برطانیہ یورپ کا حصہ ہے برطانیہ کے اس کافتی کلچرل پلٹیکل اور ہسٹاریکل ریلیشنشپ جو یورپ سے ہیں وہ بھی ہیں تو میرے خلال میں یورپی یونین کے لیے بھی یہ کافی لمحے فکریہ ہے اور جہاں تک دوسرے ریفرینڈم کا تعلق ہے اس کے بارے میں بھی کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں اس کا امکان تو کم ہوتا جا رہا ہے نا جب پہلے یہ ریفرینڈم ہوا تھا تو ظاہر ہے سوال جیسے پوچھا گیا تھا وہ بھی ایک ستحی سا معلوم ہوتا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ لوگوں کو ہر قسم کی انفرمیشن دی گئی کچھ چیزیں ایگزیجریٹ کی گئی خاصتوں پر بریکزٹ کے جو حق میں تھے انہوں نے بہت ساری ایگزیجریٹ کی اور اس وقت یہ بھی لوگوں کو احساس نہیں تھا کہ برطانیہ کے یورپین یونین رہنے میں فائدے کیا ہیں تو میرے خیال میں وہ جو آویرنیس ہے اس سے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اگر ریفرینڈم ہوتا ہے اور نئی قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو شاید ریمین کے لیے یعنی یورپ کے اندر رہنے کے جو یہاں سیکشنز ہیں ان کو طاقت ملے گی اچھا یہ سب باتیں جو ہم نے کی ہیں دوسرا ریفرینڈم عام انتخابات یہ سب اگر نہیں ہوتے تو برطانیہ یورپی یونین سے کریش آؤٹ کرنے والا ہے وہ پہلے تو صورتحال یہی لگ رہی تھی لیکن میرے خیال میں یہ رات کے جو ووٹ ہوئے ہیں ان کے پاس یہ لگتا ہے کہ یورپین یونین بھی نہیں چاہی گی کہ برطانیہ کریش آؤٹ کرے کیونکہ اس میں ظاہر ہے یورپین یونین کو بھی اجسمنٹ کرنی پڑیں گی اس کے بعد کئی ڈیفرنٹ سیناریوز ہوں گے برطانیہ بہت خود افیکٹ ہوگا اور برطانیہ کے ساتھ یورپین یونین کے ممالک کی جو بہت گہرے تجارتی تعلقات ہوں گے ان کو بھی وہ بھی افیکٹ ہوں گے اور پھر جو پیپلز موومنٹ ہے وہ بھی ایک ایشو ہے پھر آئرلینڈ کا ناظرن آئرلینڈ کا اور ریپبلک کے درمیان جو بارڈر ہے اس کی صورتحال کیا ہوگی تو یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے حتمی جواب کسی کی پاس نہیں ہے تو میرے خیال میں یورپین یونین بھی اس حق میں نہیں ہے اور برطانوی عوام بھی اکثریت میں یہ نہیں چاہتے کہ ایک گریش قسم کا ایگزٹ ہو بات سپا یونیورسٹی میں بن لقوامی امور کی پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر ایک نظر کینیا کے دال حکمت نائروبی میں سیکیورٹی فورسز نے ایک لکشری ہوتیل اور ملحقہ امارتوں پر منگل کی سہ پہر سے جاری محاصرہ ختم کرا لیا ہے ملک کے صدر نے غیر ملکی سیاہوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ کینیا ان کے لیے محفوظ مقام ہے حملے کی ذمہ داری سومالیا سے تعلق رکھنے والے اسکریت پسند گروہ و الشباب نے قبول کی ہے تفصیل کے ساتھ نسٹر جہاں نیروبی کی ڈوسٹ ہوتل اور ملحقہ امارتوں پر حملے کی بارہ گھنٹے بعد کینیا کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ آخر کار بحاصرہ ختم کر دیا گیا ہے اور سات سو افراد کو کمپلک سے بحفاظت نکال دیا گیا ہے بطور قوم آج ہم سوگ میں ہیں نہ صرف میں بلکہ ہر کینیای کا دل معصوم مردوں اور خواتین پر اس قسم کے بیمانی حملے پر رنجیدہ ہے اگرچہ حکومتی سطح پر ابھی تک چودہ ہلاکتوں کی تزدیق ہوئی ہے تاہم دیگر ذرائع کو خدشہ ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی حتمی تعداد زیادہ ہوگی کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے دوست اور عزیز حملے کے بعد سے داپتا ہیں ابھی تک جن افراد کو کمپلک سے زندہ نکالا جا چکا ہے انہیں قریبی ٹراما سینٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں ضروری علاج اور مالجے کے بعد اپنے خاندان والوں سے ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے حملہ شروع ہوا تو ہم میزوں کے نیچے چھپ گئے شروع میں ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بینک میں ڈکیتی ہو رہی ہے پھر ہم نے سنا کہ دہشتگردوں نے حملہ کر دیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے مقامی ذرائع بلاغ نے کمپلکس کے کارپاک میں چار حملہ آوروں کو فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے حملے کی ذمہ داری الشباب نے قبول کی ہے لیکن ابھی تک ہی معلوم نہیں ہوا ہے کہ حملہ آوروں کی کلتادات کیا تھی یوٹیوب نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ایسی ویڈیوز شیئر کرنے کی اجازت نہیں دے گا جن میں کوئی خطرناک پرانک دکھایا گیا ہو ایسے ویڈیو کلپس پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے جن سے بچوں پر منفی ذہنی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہو یوٹیوب نے یہ پابندیاں لگانے کا فیصلہ اس قسم کی ویڈیوز کی بات کیا ہے جن میں دیکھنے والوں کو چالنج کیا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر ڈرائیونگ کر کے دکھائیں ایران کے انگریزی چانل پریس ٹی وی کا کہنا ہے کہ ان کی ایک زہافی کو کوئی باقاعدہ الزام لگائے بغیر امریکہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے چانل کے مطابق امریکہ میں پیدا ہونے والی پریزنٹر مرزیا حاشمی اپنے عزیزوں سے ملنے امریکہ گئی تھی کہ انہیں ائرپورٹ پر حراست میں لے لیا گیا اور سپین میں اہلکار اس دو سالہ بچے کو تلاش کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں جو پانی نکالنے کے لیے کھو دے گئے سو میٹر گہرے بور ہول میں گیر گیا تھا ریسکیو اہلکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ بور کی گولائی صرف دس انچ ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سہر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا پاکستان میں سکھوں کی تین عبادت گاہوں کی بہالی اور مرمت کا آغاز اور ملیے گا پینسٹھ برس کی ان خاتون سے جنہوں نے سکیٹ بورڈنگ کے شوق میں عمر کو مات دے دی ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سہر بین میں ایک بار پھر خوش شام دید میں ہوا لیا ناز کی حکومت نے زلہ جہلم میں موجود سکھوں کے تین مقدس مقامات کی تعمیر اور مرمت کا فیصلہ کیا ہے اس منصوبے پر کام کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک سال کے اندر انہیں یاتریوں کے لئے کھول دیا جائے گا تفصیل نامنگار شمالہ جعفری کی اس رپورٹ میں تاریخی قلعہ رحتاس میں گھنڈی کے کنارے ایک سرسبس پہاڑ کے ٹیلے پر بنی یہ خوبصورت امارت گردوارہ چوہ صاحب ہے روایتوں کے مطابق سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی نے مکہ جاتے ہوئے یہاں قیام کیا تھا اٹھارہ سو چونتیس میں پنجاب میں اپنی حکمرانی کے دوران مہراجہ رنجیت سنگھ نے یہاں گردوارہ تعمیر کروایا مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے اب حکومت نے اسے مرمت کرنے کا فیصلہ کیا ہے پیغام تو بڑا واضح ہے کہ بلکل بارڈرز اپنی جگہ ہیں لیکن ہم ہر مذہب جو مذہب بھی ہے اس کی جو مقدس سائٹس ہیں ان کی عزت بھی کرتے ہیں ان کو بحال بھی رکھنا چاہتے ہیں اور کرتار پور سے آگے یہ سفر انشاءاللہ جیلم تک ہم اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں جیلم شہر کے مرکزی بازار میں واقع گردوارہ بھائی کرم سنگھ دی سکھوں کے مذہبی ورثے کا اہم حصہ ہے والٹ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے ماہرین اس منصوبے کے لیے تقنیقی معاونت کر رہی ہیں پہلے مرحلے میں اس بات کا تائین کیا جا رہا ہے کہ ان امارتوں کی بحالی کے لیے کیا وسائل درکار ہوں گے نیکیڈ آئی جو ہے نا اسیسمنٹ کر رہے ہیں جس میں ہم منول ڈاکومنٹیشن کہہ سکتے ہیں باقی جو آل اسپیکٹس اس کے بیلڈنگز کے فیچرز اس کے بعد ہم اس کی پرابر ہمارا تھریڈی سکینر ہے اس سے ہم اس کو پورا ڈاکومنٹ کریں گے اس ڈاکومنٹیشن کے بعد ہمیں پتا چلے گا بھائی کرم سنگھ گردوارے میں پچھلے تیس سال سے پولیس کا انویسٹیگیشن سینٹر قائم ہے اس مقصد کے لیے یہاں پر کچھ نئی تعمیر بھی کی گئی تھی لیکن اب حکام کا کہنا ہے کہ نہ صرف گردوارے کی مرمت کی جائے گی بلکہ اسے اس کی اصل شکل میں بحال بھی کیا جا رہا ہے ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والی سکھ برادری بھی مالی تعبون کر رہی ہے راجہ وکار جہلم کے رہائشی ہیں اور گزشتہ دس سال سے سکھوں کے مذہبی ورثے کی بحالی کے لیے تحریک چلاتے رہے ہیں آئندہ چند ماہ میں یا کم ایک سال میں یہ دوبارہ رینویٹ ہوگا تو ہمارا شہر جو تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کا حمل ہے وہ دوبارہ یہاں پر ایکٹیویٹیز ہوں گی اور یہی ہمارا مقصد تھا کہ ہم ایک ایسا پیغام کنوی کر سکیں کہ ہمارا مذہب تب کم لیٹ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے ہیں رحتاس کے اندر موجود جنمستان ماتا کور صاحب کو چند سال پہلے مہکمہ اوقاف نے اثر نو تعمیر کیا تو اس کی تاریخی شکل کو یکسر تبدیل کر دیا کیا اب اس امارت کو بھی اصل شکل میں بحال کیا جا رہا ہے شمالہ جعفری بی بی سی نیوز جہلم آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں تبدیلی کی رات جب ڈالر ایک سو چالیس سے گر کر چھہتر روپے کا ہو گیا سپین میں شیطان کے مسکراتے ہوئے مجسمے پر عوام ناراض اور برطانوی پارلمنٹ میں بریکزٹ کے مجاوزہ معاہدے کو رد کیا جانے کی صورتحال میں قارین بہت دلچسپی لے رہے ہیں آپ بھی یہ خبریں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اردو محاوروں کے مطابق اکسٹھ برس کی عمر تو یاد الہی میں مشغول ہونے کی ہوتی ہے لیکن لینہ سیلمی نے اس عمر میں سکیٹ بورڈ اس لئے خریدا کہ انہیں اپنی سائیکل چوری جانے کا خدشہ تھا اور چار برس بعد وہ فنلنڈ میں اپنے شہر کی نہ صرف ایک مشہور شخصیت بن چکی ہیں بلکہ سکیٹ بورڈنگ سکھاتی بھی ہیں یہی نہیں بلکہ ایک سکیٹ پاک بچانے کو ساٹھ سکیٹ بورڈرز کا اتیا لے کر وہ یوگانڈا تک جا پہنچی انہوں نے اپنی کہانی بی بی سی 3 کی خصوصی سیریز امیزنگ ہیومنز میں بتائی آپ بھی دیکھئے پیش کر رہی ہے سہر بلوچ اگر میں بڑی ہونے سے خوفزتہ ہو جاؤں تو میں جی ہی نہیں سکتے 65 برس کی عمر میں لینہ فن لینڈ میں سکیٹ بورڈنگ کرنے والے سب سے بڑی عمر کے لوگوں میں سے ہیں اور اب انہوں نے جسمانی کرتب اور دیواروں پر پینٹنگ بھی شروع کر دی ہیں جب بھی میں سکیٹ پارک جاؤں تو بچے آ کر مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے میرے بارے میں پڑھا ہے اور فلمیں دیکھی ہیں وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں میں اس طرح خاصی سوشل ہو گئی ہوں لینہ نے چار برس پہلے سکیٹ بورڈنگ شروع کی اور اب حال یہ ہے کہ اب ان کے شاگردوں میں سکیٹ بورڈنگ سیکھنے کے خواہاں ہر عمر کے لوگ شامل ہیں سکیٹنگ کرنا مزے کا کام ہے لیکن پہلی بار ایسا کرتے ہوئے بڑا خوف آتا ہے اس معاملے میں لینہ بڑی اچھی ٹیچر ہے وہ اس ڈر کو سمجھتی ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ چل کر سکھاتی ہیں بہت مدد کرتی ہیں اور جب لینہ کو یوگینڈا کے سکیٹ بورڈنگ پارک کا پتا چلا تو انہوں نے کچھ مختلف کرنے کی ٹھانی میں جاتے ہوئے پہلی بار اپنے ساتھ ساٹھ سکیٹ بورڈز اور دوسری چیزیں لے گئی وہ لوگ بڑے خوش تھے اول شمالی یوگینڈا میں ایک بڑا سکیٹ پارک بنانے کا سوچ رہے ہیں سکیٹ بورڈنگ کے لیے میری سوچ یہ ہے کہ اس بارے میں مجھے دوسروں کی سوچ کی فکر نہیں ہے اپنی زندگی کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے ایک دن میں یہ سب نہیں کروں گی جس روز ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ لینا اس شوق کو بھول جاؤ وہ شاید میری زندگی کا خاتمہ ہوگا میرا تو یہ کہنا ہے کہ موت آنے تک مزے کرو اگر آپ چاہیں تو مطصر ہمارے ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے اس کے ساتھ ہی سیر بین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹوٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں آلیا نازکی کو اب اجازت دیجئے موسیقی